ہم بھارتیوں نے پر بہت گروھ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم گروھ سے کہیں کہ ہم بھارتی ہیں تو بھائی صاحب اس پر ہمیں سرمیند کی محسوس ہونی چاہیے جیسے کی ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی بھارت کے بارے میں کچھ اچھی باتیں ہیں تو کچھ بری اور دریند کی بھری بھارت میں تو کچھ ایسی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دل دھل جائے گا آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ماتنوں سے بھات میں ہوئے دس ایسی دریند کی اور خوفناک منجر سے رو برو کروائیں گے جسے جاننے اور دیکھنے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں نا ایم پراؤڈ اک مائنڈیا ایم پراؤڈ اک مائنڈیا یہ سب کہنا ہی بھول جائیں گے اور دوستو جن لوگ کے پاس ذکرہ ہے نا وہی لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ پائیں گے تو دوستو چلیے بینہ دیر کیے آج کا سفر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیکھی بھات میں ہوئے ان دس خطرناک گھٹنا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز یار ویڈیو کے انتق بنے رہیے نا ایم پراؤڈ ایلو فرنس میں ہوں آپ کا انفلینسر دیفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب جینلل ایسٹو یونیورس کو سفرنس بیڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سدیوباد بھارت جب بریٹیس آسن کی گولامی سے آجاد ہوا تو بھارت کا دو ہنسوں میں بٹوارہ ہو گیا ایک ہنسہ پاکستان کا بنا اور ایک ہنسہ بھارت اس بیبھازن کے پرینام سروپ گولامی سے آجاد ہونے کا جسن سوپ میں بدل گیا بیبھازن کی وجہ سے ہندو مسلموں کے بیچ بھائیانک دھنگے ہوئے ان دنگوں کی شروعات کہاں سے ہوئی بھائی صاحب اسے کوئی نہیں بتا سکتا لیکن ان دنگوں میں دو لاکھ سے بیس لاکھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی انگینیت بلتکار کی گھٹنا ہوئی دنیا کے ایتیہاس میں ان دنگوں کی بھائیانواتا دوسری ایسی گھٹنا آج تک نہیں ہوئی ہے نمچو اپاتکال کے دوران اتیا چراباد میں ورس 1975-1970 کا سمایہ اپاتکال کا تحسطہ میں کانگریس سرکار تھی جس نے ناغلی کادیکار کو بہرامی سے لنگن کیا اپاتکال کی ستیتی میں سب سے دوگت گھٹنا دلی کے ترک مان گیر کے پاس پر تھی جھگی جھپریوں میں ہوئی تھی کانگریس ادھیک سنجیک گاندی نے جھگی واسیو کو ترک مان گیر سے ہٹانے کے لیے پولیس کو نردیس دیئے پولیس والوں نے لاتھی چارج کر کے اور گولی چلا کر جھگی واسیو کو ہٹانے کی کوشش کی تھی اس بھینکر لاتھی چارج اور گولی باری میں ایک سو پچاس نردوس لوگ مارے گئے تھے اور ستر ہزار لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے نمبر تیری سکھ ویروتی دنگے 1984 بات کی پردار مندری اندیرہ گاندی نے 1984 میں سورن مندر میں چھپے جرنیل سی بھنڈر والے اور ان کے ساتھیوں کو مارنے کا نردیس دے دیا تھا کچھ مہینے بعد اکٹوبر 1984 میں اندیرہ گاندی کے انگرک چک جوکی سکھ تھے انہوں نے اس بات کو لے کر اندیرہ گاندی کی ہتھیا کر دی اندیرہ گاندی کی ہتھیا کے بعد کانگریز پارٹی سے سمندیت لوگوں نے دلی میں سکھوں کے خلاب دنگے شروع کر دیے اور دلی میں رہ رہے سکھوں کا بہرامی سے قتلیام شروع کر دیا اس گھٹا میں ستائیس سو سکھ مارے گا اور بیس ہزار سے زیادہ سکھوں نے دلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا پولیس دورا قیدیوں کو جبردستی اندھا بنانا نا یہ گھٹنا انہی سو سکھ ہوئی تھی جب بیہار کے بھاگلپور جیلے کی پولیس نے اتی اچار کا سب سے بیانکر ادھاران دنیا کے سامنے دکھایا تھا بھاگلپور جیلے کی پولیس نے کتیس قیدیوں کی آنکھوں میں تیزاو ڈالکون کو جبردستی اندھا بنا دیا تھا دوستو اس گھٹنا کو سن کر آپ کو تو ازیر دیبگن سر کی گنگا زل فلم ضرور یاد آگئی ہوگی ہے کی نہیں نمہ فائیو ہندو مسلم دنگے 1996 میں دیسمبر 1996 میں کو ایودیا کی رامزدن بھومی پر اسطید باوری مسجد کو توڑ دیا گیا تھا اس کے بعد دیش بر میں ہندو مسلم دنگے فیل گئے جس میں دو ہزار نردوس لوگ مارے گئے ان دنگوں کا سر سب سے زیادہ مومبائی اور دلی میں ہوا تھا نمہ سکس 2002 میں گزرات میں ہونے والے دنگے 27 فرباری 2002 کو اگیات لوگ کی بھیر نے گودھرا کے پاس ساورمتی ایکسپریس میں آگ لگا دی تھی اس ریل گاری میں انٹھاون ہندو تیرتھی آتری مارے گئے تھے اس گھٹنا کے بعد ویسپ ہندو پریشت نے تین دن تک گزرات کو بند رکھنے کا اعلان کر دیا اس تین دنوں میں لوگ کو بیرامی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا مہلاو کے ساتھ بلتکار کیے گئے استھانی اخباروں اور نیتاؤں نے اکسانے والے بھاسن بھی دیئے تھے ان دنگوں میں 2000 سے زیادہ نردوس لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی نمبر 7 لکشمنپور اسنا نرسنہار لکشمنپور گاؤں بیہار کے اروال جیلے کے نزدیک پرتیک گاؤں ہیں دسمبر 1997 میں اس گاؤں میں بھینکہ نرسنہار ہوا تھا اس نرسنہار کے مکہ وزہ یہاں رہنے والے اچھ جاتی کے ویکتی رنویر سنہار نے لکشمنپور میں رہنے والے دریتوں کو مارنے کے لیے یوزنا بنائی تھی جس کے بعد 58 نردوس دریتوں کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئے جس میں 27 عورتیور اور سولر بچے تھے اس بھینکہ نرسنہار میں ایک سال کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا تھا اور ان کی بھی ہتیا کر دی گئی تھی وہ بھی بے رحمی سے نمبر 8 نربھائیہ سامویک بڑھتکار ماملہ اس ماملے نے بھارت کا نام پوریترہ سے دھومل کر دیا 16 اسمبر 2012 کو دلی کی لوکل بس میں ایک تیس سال کی لڑکی کو بے رحمی سے پیچھا گیا اور پھر اس کے ساتھ سامویک بڑھتکار بھی کیا گیا اس کو چلتی بس سے فیک دیا گیا بعد میں سنگاپور کی اسپتال میں ان کی موت ہو گئی اس گھرنا پر بنی ڈاکیومنٹری کو بی بی سی نے دنیا کے درسکوں کے سامنے رکھا جس کے بعد کئی دیسوں نے اپنے دیس کی مہلاؤں کو بھارت نوز آنے کی ہیدیت بھی دی مطلب منع کر دیا نمبر نائن مزفر نگر دنگے بھارت میں سمپردائی دنگے دسکوں سے ہوتے آ رہے ہیں اس دسکے دنگے اتر پردیس کے ہندو اور مزلیم سمودائے کے لوگوں کے بیس مزفر نگر میں ہوئے ان دنگوں کی صورت تو تب ہوئی جب ایک سمودائے کی لڑکی کے ساتھ شرکانی ہوئی اور اس کا ویروت کرنے پر اس کے بھائی کو کچھ لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈیلا اس کے بعد دونوں سمودائے کے بیس دنگے بھار اٹھے جن میں باسٹ لوگ کی جان چلے گئی اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے نمبر 10 موادی لڑکی کی انکہ ہی کہانی یگٹنا بھارت میں لڑکیوں کے خلاف ہونے باری کرتا اور حتی اچار کا جیتا جاکتا سبوت تھی بھارت کے 36 گرد راجے میں پرتے بستر چھتر میں ایک پندرو ورسی ایک کواسی نام کی لڑکی کا پولیس والوں نے بیرامی سے برتکار کیا تھا کواسی کو 35 موادیوں کے ساتھ پولیس کرمی کی ہتھیا کرنے کے معاملے میں پکڑا گیا تھا تو دوستو یہ خفناک منظر دیکھ کر آپ کا پورا سری پسینہ پسینہ ہو گیا ہوگا اور دوستو آپ سب کو لگتا ہے کہ ان باتوں کو لے کر ہمیں بہت زیادہ سرمیند کی محسوس ہونے چاہیے تو پلیس یار ہمیں کامنن کر بتائیے نا اور ایسے ویڈیو پانے کے لئے پلیس میرے چینل کو سپرائب ویڈیو کو لائک کنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے زنکاری کسی نئے سوفر کے ساتھ اب تک کے لئے دنیاواد stay safe and stay curious